اسلام علیکم all the weavers welcome to my youtube channel اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ science class 7 sbf final term کا guest paper share کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے science class 8 کا بھی guest upload کیا تھا تو ہمارے guest سے الحمدللہ 60-70% جو انشائیہ paper ہے وہ ہمارے guest سے ہی آیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو 7 class guest ہے وہ بھی طلبہ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا تو اس میں سے بھی کافی زیادہ questions آپ کے paper میں آئیں گے تو یہ guest کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ science کا paper میں fail نہیں ہوں گے بلکہ اچھے grade میں پاس ہو جائیں گے تو ویڈیو کو start کرتے ہیں تو پہلے یہ english medium میں questions ہیں پھر بعد میں اردو medium میں بھی میں آپ کو یہ question share کروں گا تو پہلے english medium سے start کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہ screen پر دیکھ سکتے ہیں پہلا question ہے difference between photosynthesis and respiration دوسرا question what are adenoids تیسرا explain types of blood cells چوتھا difference between active and passive immunity پانچوہ difference between freezing point, baling point define restring ساتھا تارنشنگ define کرنے آٹھا define valency نوہ ہے what dry down the effects of force اس کے بعد دسوہ name the particle found in the nucleus of atom تو ایٹم کی نیوکلیس میں کون سے particle پائے جاتے ہیں آپ کو پتا electron, proton اور neutron ان کے جواب آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں تو اس کے بعد write down the effects of force force کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ لکھیں اس کے بعد name the ingredient required for the preparation of lemon pickle تو لیمو کے اچھار کی تیاری کیلئے کون کون سے اعزاد چاہیے وہ بتانے ہیں define types of respiration respiration کی جو types ہیں ان کی defineیں لکھنی ہیں aerobic اور anaerobic کی define element define pathogen what are primary and secondary root next question ڈیفرنس بیٹمین اٹامک نمبر and mass نمبر ستھارمہ سوال what is binary solution define solubility اٹھارمہ سوال انیمہ سوال how roots absorb water from this soil جوڑیں کیسے زمین سے پانی جذب کرتی ہیں بیسوما write down the four uses of isotrops اکیمہ ڈیفرنس بیٹمین soft water hard water بائیمہ what is black hole how day and night occurred question number 23 define frequency question 24 اور اس کے بعد ڈیفرنس بیٹوین asylum and flowing تو یہ پچیس سوال جو ہیں اگر آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے اس گیس میں سے کافی زیادہ questions جو ہیں آپ کو paper میں helpful رہیں گے ان میں سے کافی paper ہماری statement سے ملتے جلتے ہی ہماری جو statement یہ ہم نے دی ہیں انہی میں سے ملتے جلتے ہیں اگر آپ یہ question کر لیں گے تو آپ کے وہاں پہ question solve ہو جائیں گے تو آپ اردو میڈیم کے گیس کی بات کرتے ہیں یہ question اردو میڈیم میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا question photosynthesis respiration میں فرق بتائیں دوسرا adenoids کیا ہیں blood cells کی اقسام بیان کریں active اور passive immunity کی تعریف کریں اس کے بعد freezing point اور boiling point کی تعریف resting کی تعریف جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں tarnishing کی تعریف latency کی تعریف force کے اثرات تحریر کریں 9 سوال اس کے بعد 10 سوال item کے nucleus میں کون کون سے ضررات یا particle ہوتے ہیں لیمو کا اچار بنانے کے لیے درکار اجزاء کے نام لکھیں respiration کی اقسام بتائیں element کی تعریف کریں pathogen کی تعریف کریں primary اور secondary root کیا ہے atomic number اور mass number کی تعریف کریں binary solution کیا ہے solubility سے کیا مراد ہے جڑے زمین سے کیسے پانی کو جذب کرتی ہیں آئیسو ٹوپ کے چار استعمالات لکھیں ہلکے پانی اور سخت پانی میں کیا فرق ہے اس کے بعد جو 22 وقت question ہے وہ black hole کیا ہے اور دین اور رات کیسے وقوب وزیر ہوتے ہیں frequency کی تعریف کریں اور آخری 25 سوال ہے zilem اور flowing میں کیا فرق ہے تو یہ تھا ہمارا science class seven کا final term sba guest paper امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند اس کو like کر دیں اگر آپ نے اب تک ہمارا youtube channel subscribe نہیں کیا بعد اس کو subscribe کر لیں تاکہ اس جیسے اور بھی guest paper board exams date sheet paper pairing schemes وغیلہ کے حوالے سے آپ کو بروقت updates ملتی رہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ